ان کو توفہ بغیرہ بھی نہیں دینے دیتی ماں کو یہ سمجھائیں کہ ایک دفعہ اپنی بہو کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کے دیکھ اور تو اپنی بیٹی کو ملنے جائے اور اس بیٹی کا خامن تجھے کوئی گفت دے اور اس کی ساس اسے چھین لے تو دیکھیں آپ کی ماں کی کیسے جھاگ چھوٹتی ہے یہ دنیا دار ماں ہے ان کو نہ اللہ کا پتہ نہ رسول کا پتہ نہ حقوق علی بات کا پتہ اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ انہیں توفیق دے کے میرا وہ کلپ دیکھیں ہاں کہ جو ساس کی جنت بہو کے قدموں کے نیچے ہیں دنیا میں اگر وہ ریٹائرمنٹ لے لے کوئی آدمی ہے بزرگ پریزگار ہے گناہ رائز کا اندازہ لگانا کیسا عمل ہے یہ تو اللہ ہی جاتا ہے بالکل نہیں لگانا چاہیے لیکن اگر ایک سرعام سوٹے لگا رہے ہیں بزرگان دین عورتوں کو گلے لگا رہے ہیں اپنے ہاتھ اس نے چومنے کیلئے آگے پیش کیے ہوں میں تو بزرگی کا اندازہ بڑے سانی سے ہو جائے گا بعض علماء فرماتے ہیں کچھ حدیث عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں عام اور خاص لوگوں میں کہا یار علماء تو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں آج تک انہوں نے نہ کبھی قرآن عوام کو بتایا نہ حدیث بتائی ایک کچھ لوگ کون سی حدیث ہے ذرا وہ مجھے بتائیں وہ پھر حدیثیں ایسی ہونی چاہیے ہیں جو پھر حدیث کی کتابوں میں نہ لکھی ہوئی ہو ہائے 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 کتے دماغ یہ ہیں امام مسلم نے مسلم میں لکھا ہے کہ میں یہ وامو ناس کے لیے عدیثیں لکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے مسلم میں جتنی عدیثیں ہیں وہ وام کے لیے ہیں اور آپ کے مامو اور اس کی حکومت کو ننگی کرنے والی ساری عدیثیں مسلم میں ہیں چاہے وہ قتل امار والی عدیث ہو خواہ وہ غدیر خوم والی عدیث ہو خواہ حضرت علی پہ لانت کروانے والی عدیث ہو اے ساریاں عدیثیں اس عدیث دی کتاب دے اندر نے جڑی سہی مسلم شریف کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے عوام کے لیے لہذا تو اڑا مسئلہ کو نہیں جاہا لونا تو اڑی کال بنی ہے یا امام مسلم نہیں یہ سب کہا نہیں ہے اس کے اوپر میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے ناسبیوں کا ہتھیار کول علی وہ حضرت علی کا کول ویسے تھا حضرت علی نے مندہ ہی کو نہیں جاہے اتھے حضرت علی تھا ایک کول انہوں نے لے کے نا بخاری چون وہ چپٹر کی ہیڈنگ میں وہ کین حدیثوں کے بارے میں تھا وہ حدیث ہے وہ حضور خود بتا کے گئے ہیں اور آپ نے وہ حدیثیں جب بتا دی وہ آج بخاری کے اندر موجود ہے اگر یہ اس قابل نہیں تھی تو کیوں آئی ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں چرا جائے گا خواہ کتنے ہی گونہگار ہوا ایک نئے دن اپنا عذاب بھگت کے تو اس میں پھر صحابہ نے کہا اگر ہم یہ کہیں گے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ نے فرمائے ٹھیک ہے لوگوں کو عمل کرنا دو لیکن یہ بات تو آج ہر مسلمان کو جو چھپانی چاہیے تھی وہ تو پتا ہے ہر مسلمان کو چھپی دکو ہی نہیں اور چھپانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بندہ بتائے جو اس کی پوری ایکسپلینیشن ساتھ کرے تو سرکار ہم کرتے ہیں دیکھیں ہم اگر بنو امیہ کو ننگا کرتے ہیں تو حمزد معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ امت کے ساتھ کیا یا حضرت علی کے ساتھ کیا اس کی بریاد پر آپ نے ان پر لانت